صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا جن کا ظاہر اور باطن درست اور سلامت تھا پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر بیس تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں اس آیت سے چند اہم باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری عمل مومن کے لئے کافی نہیں ہے نمبر دو جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب کے سب منافقین ہیں نمبر تین یہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دے ہیں ومن الناس اور کچھ لوگ منافقوں کو منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا آرہی ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اسی لئے انبیاء اکرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل اور کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے لہذا اس سے اجتناب لازم ہے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت اور شان سے کرتے ہیں